ہی ایمیون اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب تو میری ظلفے دیکھے آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہو گیا کہ میں ظلفوں کے ساتھ کچھ کرنے والی ہوں تو ظلفوں کے ساتھ ہی میں کرنے والی ہوں یہ کہ میں نے جب اپنے بال سٹریٹ کیے تھے تو مجھے کچھ فرینڈز کے میسیج آئے تھے کہ آپ پلیز ہمیں بتا دیں کہ آپ اپنے بال کیسے سٹریٹ کرنے والے پیارے بڑے شائنی بڑے سلکی سمودھ سے لگ رہے یہ والا میسیج نور کیجئے گا تو میں آپ کو سب سے پہلے بتا دوں کہ میں ہیر پورٹیکٹر USE کر لیتی ہوں یہ czykaہر پورٹیکٹر ہے یہ لگانی اسی لئے ضروری ہوتا ہے کہ جو ہیٹ ہوتی ہے وہ آپ نے بالوں کو ڈیمیج ننی کرتی کیک ہے میں اس کو اپنے بالوں میں اچھے سے سپریز کر لاؤں گی اور اس کے بعد آپ نے اسے hair ڈرائ ہونے دینا جگلے گلے بالوں کے اوپر آپ نے اتشانا نہیں، hairspray آپ اچھے سے کر لیں اور اس کے بعد آپ نے سکا ڈرائے حونے دینا آپ کسی بھی برینڈ کا hair protector لے سکتے ہیں میں use کر رہی ہوں چی کا جب آپ کے hair پہ protector جو ہے وہ اچھے سے dry ہو جائے تو آپ نے اپنے hair کو جو ہے sections میں divide کرنا ہے اس کے ساتھ hair بڑے اچھے straight ہو جاتے ہیں straightener میں use کر رہی ہوں چی کا چی کا ہی میں نے protector use کیا اور یہ چی کا ہی جو ہے میں hair straightener use کر رہی ہوں marble والا straightener آئی یہ بھی آپ کے بالوں کو damage کرنے سے protect کرتے ہیں اس کے بعد آپ کو کوئی بھی com چاہیے ہوگا آپ telecom بھی use کر سکتے ہیں آپ backcoming com بھی use کر سکتے ہیں کوئی بھی com جو آپ کے پاس available ہو آپ اس کو use کر لیجئے com کے ساتھ کیا فائدہ ہو جاتا ہے کہ آپ کے بال فرنٹ سے straight ہی رہتے ہیں اور وہ straight بالوں کے اوپر جو آپ straightener لے کر جاتے ہیں تو وہ silky smooth straight ہو جاتے ہیں hopefully کہ آپ میرا point سمجھ رہے ہوں گے means ایسے اگر آپ اپنے بالوں کو ایسے ہی پکڑ کے اور اس کو کو ایسے straightener پھیڑ دیں گے تو یہ اتنے اچھے straight نہیں ہوں گے لیکن جب آپ اس کو com کے ساتھ straight کریں گے تو یہ جائے کہ یہ already straight ہے اور جب ان کے پاس straightener جائے گا تو یہ اور اچھے straight ہو جائیں گے سمجھ گئے نا straight 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 ٹھیک ہے اب میں نے بالوں کو کرنا section میں divide پہلے میں نے اس کو یہاں سے two section کیا اور اب میں یہاں سے اس کو ایک اور section لوں گے اور یہ ہو جائیں گے ہمارے four section میں اسے میں اوپر کر کے ذرا بند بنا لیتی ہوں half section کا تاکہ یہ ہمیں border نہیں کرے اور اس کے پر لگائیں گے catcher ٹھیک ہے یہ ابھی بے شک ایسے ہی رہنے دیں اس کو ہم بعد میں دیکھ لیں اور اس کے بعد یہ والا section میں سب سے پہلے لوں گی اسے straight کرنے سے پہلے ایک بار اچھے سا com کرنا تاکہ آپ کے بالوں میں کوئی بھی الجھن وغیرہ ہے تو وہ نکل جائے tangled بال تو آپ ظاہرہ straight نہیں کر سکتے اور straightener کو میں نے رکھا ہے جی 350 پہ پھول پہ رکھا ہے اس کو تاکہ یہ جلدی جلدی گرم ہو جلدی جلدی سے میرے بالوں کو straight کر دیں بال straight کرتے ہوئے اگر آپ کو لگتا ہے آپ کے ہاتھ burn ہو رہے ہیں تو آپ کوئی بھی heat protector glove پہن سکتے ہیں یہ ہے میرے پاس heat protector glove یہ میرے straightener کے ساتھ ہی آیا تھا اگر آپ بھی کوئی اچھا branded straightener بائے کرتے ہیں تو اس کے ساتھ جو ہے وہ glove پروائیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اس سے کیا ہوگا کہ اگر آپ کا straightener یا آپ کے بال بہت گرم ہے تو آپ کے ہاتھوں کو burn نہیں کریں گے اب میں نے لے لینا یہاں سے ایک چھوٹا سا section بالوں کو straight کرنے کے لیے یا curl کرنے کے لیے اگر آپ چھوٹے section میں work کرتے ہیں تو وہ زیادہ اچھا رہتے ہیں اس کا result آپ کو زیادہ اچھا ملتے ہیں یہ ہو گیا ہے میرا section اس کو میں کروں گی اس سے پہلے comb تاکہ یہ ایکل ہو جائے اب میں نے اس کو comb میں ہی پکڑے رکھنا ہے تھوڑا تھوڑا سا میں آگے سے comb کو بھی آگے لے کر جاؤں گی اور پیچھے سے بھی میں slow slow لے کر آنگی اس کو comb میں ہونے کی وجہ سے وہ بکھرتے بھی نہیں ہیں کبھے کیا ہوتا آپ straight کرنے لگے تو وہ اتنے پھیل جاتے ہیں کہ سائیڈوں سے باہر آ جاتے ہیں بال جب میں ایسے last میں آ جاؤں گی تو پھر میں اپنے comb کو واپس اوپر بالوں میں لے جاؤں گی اور یہاں سے اس کو end کر دوں گی یہ دیکھو کتنے اچھے سلکی سے straight ہو جاتے ہیں یہ دیکھو اس میں shine بھی کتنی پیاری آریا protector بھی لگا گا تھا اور straight بھی کتنے اچھے smooth ہو گئے ٹھیک اس کو ہم کریں گے back side پہ اور ہم لیں گے یہاں سے ایک دوسرا section چھوٹے چھوٹے section لیں تاکہ آپ کے بعد اس میں اچھے سے straightener میں آ جائیں وہ ذرا میں clip کر لوں تاکہ یہ تم نہیں کرے again میں نے لے لیا ہے اپنا comb اس کو ڈالوں گی میں اپنے ہیر میں بہت تیز تیز آپ کو straightener لے کر جانے کی ضرورت نہیں ہے slow slow لے کر آئیں اور یہ دیکھیں یہ بھی کتنے پیارے straight ہوگئے ہیں چھوٹے کرتے اس میں ہم واپس لگا دیں گے اپنا comb آپ بھی comb کے ساتھ straight کر کے دیکھئے گا آپ کے hair جو ہیں آپ کو اچھے لگیں گے سموتھ کیا آپ کیا ہاتھ جو ہیں اس کے اندر سے سلائیڈ ہوں گے بہت آرام سے یہ تھا وہ اجڑا دیار جس کو ہم نے سوار کی ایسا بنا جی ہے اب میں اپنا باقی سار بھی سوار سوار اور پھر میں آپ کو فائن آل دیگھاتی ہاف آپ کو لک دکھا دوں ہاف ہاف میں کیسا ہو ہے یہ رہے ہمارے سوار اور یہ رہا ہمارے بالوں کا آلنہ یہ آلنہ ہے ٹھیک ہے اجڑا دیار ہے کیسے پھولے 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 لگتے ہیں میں یوٹیوب ویڈیوز ہو رہا رہے پھولے آلنہ کے ساتھ لیتے ہوں لیکن آج چونکہ میں اس کو سٹریٹ کرنا چاہتی رہے کرنے کے بعد میرے بار ہوگئے کچھ ایسی ریشم جیسی ذلفین تیری دل کرتا ہے خو ہوگے تو بس اسی طرح سے کرتی اپنے بالوں کو سٹریٹ آپ بھی اچھا سا باریک سا ٹیل کم یوز کریں اس کے ساتھ بڑے اچھے سٹریٹ ہو جاتے ہیں اگر وہ نہیں تو آپ کوئی کوم بغیرہ بھی 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 چلے گا لیکن کچھ 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 کھ سٹریٹ لائک اور شیئر کرنا مد بھولیے گا اپنی فیملی کے ساتھ اپنی فرنڈز کے ساتھ اپنی سسٹر کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے اپنا بہت خیال رکھے گا تو ہمیں یاد رکھے گا لافیز